دائمی خانسی پرانی خانسی جو کہ جاہی نہیں رہی ہے عرصہ قدیم سے ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم حاصل ہو سکے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خانسی کف یہ اتنا ایک براڈ ٹاپک ہے کہ اس کے اندر یہ اگر اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید ہم بار بار ہم ویڈیوز کریں لیکن کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں جو اس کی وجوہات ہیں دائمی خانسی کی وہ ضرور ڈسکس ہو جائے اور جو ہم نگلیک کرتے ہیں چیزیں ان پر ضرور بات ہو جائے تو سب سے پہلی وجہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا کوئی بھی خانسی جو کہ عرصہ قدیم سے ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے چھاتی میں کسی قسم کی بیماری کا انفیکشن کا ہونا ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اپنے پلمونانلوجس جو چھاتی کے ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور رجوع کریں اٹلیسٹ ایک سریچیسٹ کروائیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کا تیعین ہو کے اور ایک سادہ ٹیسٹ سی بی سی خون کا کروا کے اپنے چھاتی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس کی وجہ معلوم کی جا سکے اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو کچھ اور وجوہات بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کانہ گلے میں بین تھا ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خانسی جو ہے آ سکتی ہے میرا چونکہ خود تعلق کانہ گلہ کے شعبہ سے تو میں ان میں ذرا ڈیٹیل سے جاتا ہوں ناک میں غدود ہونا اس کی رتوبتیں پیچھے گرنا اس وجہ سے بھی خانسی ہو سکتی ہے اور دائمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو گلے میں جو ایریٹیشن کا ہونا گلے میں خرابی کا ہونا اونچا بولنا بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے ٹیچرز میں پرابلم آتا ہے لائرز میں پرابلم آتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے ہٹ کے اگر ہم مزید آگے بات کر رہے ہیں تو بلڈ پریشر کی دعائیاں جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں میں کچھ خاص سستم کی دعائیاں ہیں جو خانسی کو سٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دائمی خانسی کی اس پہ بھی طرح تو وجہ دیں ٹھیک ہے جی اگر آگے مزید چلیں تو ایک بڑی ہی مختلف سی وجہ ہے دائمی خانسی کی یا کہ جو بڑی دیر بعد جس کا پتہ لگتا ہے وہ کان میں میل کا ہونا ہے ہاں جی آپ کے لیے یہ چیز مشکل ہو سکتی ہے حضم کرنا یا کہ اس کو عبضاب کرنا کان میں جو میل ہے یہ بھی خانسی پیدا کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کان کا ریجن ہے یہ اپنی جو ہے ایمبرولوجیکلی جو ڈیریویشن یہ وہی سے لیتا ہے جو حلق کا ریجن ہے اور ان دونوں ریجنز کو ایک ہی نس نو جسے ہم واغس نو کچھ حیثہ کان کا اس سے سپلائے کرتی ہے کان کے سوراہ کا تو وہاں پہ جب ایریٹیشن ہوتی ہے تو اس سے بھی کاف ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ کی جمیدہ میں جلن ہے یہ بھی خانسی کا سبب بن سکتی ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کریں اور بدنامے زمانہ جسے ہم عبیسٹی کہتے ہیں جو کہ وزن کا بڑھ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو اس میں ہم ٹیک ہوم میسیج کیا لیں گے ہم میسیج یہ لیں گے کہ ہمیں خانسی کی وجہ معلوم کرنی ہے اور پھر اس کا علاج کرنا ہے اور اگر ہمیں کسی بھی طرح سے اس کی وجہ کا تائین نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ خاص قسم کی میڈیسنز ہیں جنہیں ہم پیورلی جو ہے انٹیٹا سیڈز کہتے ہیں جو کہ سینٹلی ایکٹنگ ہیں اور آور دا کاؤنٹر اویلیبل نہیں ہیں پھر ہم ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک ایک ریجن میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی وجہ کانہ گلہ میں ہے چھاتی میں ہے میدہ میں ہے یا کہ کان جیسے میں نے کان کا بتایا اور اب آخر میں ایک میں بہت تھی اس سے بھی ریئر کنڈیشن کی بات کرنا چاہوں گا سم ٹائمز یہ سیلف انفلیکٹیڈ ہوتی ہے جو ہے سائیکیٹرک علنیس بعض اوقات لوگ اس کو خود کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز زیادہ تر بچوں میں آتی ہے کوئی ریجن میں ایشو نہیں ہوتا نہ گلے میں نہ چھاتی میں نہ سانس کی نالیوں میں نہ ناک کے پچھلے حصے میں اور نہ ایون کے میدہ میں لیکن اس طرح کی زیادہ تر جو خانسی ہے وہ بچوں میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ اٹینشن گیننگ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور کئی اور وجوہات ہوتی ہیں کچھ سائیکیٹرک علنیس میں بھی وہ بچہ کف کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے او سی ڈی جیسے اپسسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر ہے تو ان سب چیزوں کو ہمیں خاطر میں لانا ہوتا ہے دائمی خانسی کو ٹریٹ کرتے ہوئے اور اگین جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں جو دائمی خانسی ہے جاتے ہی ٹھیک ہو جائے گی کوئی ڈاکٹر صاحب کو یا آپ کو ایک دوائی دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی ان کو وقت لگے گا وہ آپ کی ہسٹری لیں گے کم سے کم 35 سے 40 منٹ آپ سے سوال ہو جواب کریں گے پھر جا کے وہ نیرو ڈاؤن ہوں گے کہ وہ کس ریجن کو ڈیل کر رہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا علاج شروع ہوگا بہت ہی ریئر کیسز میں ہمیں جب کوئی کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم کیمرہ کے ذریعے ہلک ناک کا معاینہ بھی کرتے ہیں اور سانس کی نالیوں کا کہ کوئی ایسی چیز چھوپی ہوئی جو کہ ریڈیلوجیکل انویسٹیگیشن یعنی کہ ایکس رے یا کہ سی ٹی سکین یا کہ سادہ جو ہماری انویسٹیگیشنز ان میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اسے نیکیڈ آئی سے اپنی آنکھ سے اپنی ننگی آنکھ سے ویاں کیمرہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں اگر دائمی کھانسی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے کئی وجوہات میں نے بتا دیئیں میرا نام ڈاکٹر محمد علی رضا ہے میں اینٹین فیشل پلاسٹک سرجن ہوں کاننا گلہ کا سرجن اور چہرے کی خوبصورتی کا سرجن اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹس شیکشن میں ہمیں آگاہ کریں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور آگے کون سی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم بات کریں وہ ضرور کمنٹس میں لکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے ان پرسن یا آن لائن کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو مرحم کی ٹیم سے رابطہ کریں وہ میری اور آپ کی کنسلٹیشن بک کریں گی شکریہ